ملکم بیک مائیوٹیو چینل ایمی فیشن ایڈیاز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اچھا جی جناب آج میں آپ کو وی شیپ میں بلیکٹ پٹی ریڈی کرنے کا طریقہ کار سکھاؤں گی ساتھ میں میں نے لینس یوز کی ہے ٹھیک ہے بینہ کٹ کی ہوئے میں آپ کو بلیکٹ پٹی بنانے کا طریقہ کار سکھاؤں گی اچھا اس سے پہلے بھی میں نے ایک پٹی ریڈی کر کے دکھائی تھی بینہ کٹ کی ہوئے ٹھیک ہے نیک پٹی تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کے لیے میں نے فیوزن بکرم یوز کی ہے ٹھیک ہے تین انچ کی لمبائی آپ اپنے سائز کے اکورڈنگ جتنی ہے بلیکٹ پٹی ریڈی کرنا چاہتے ہیں اتنے سائز کی آپ لے لیجئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے گریز لائن بیٹھا لینی ہے سینٹر میں سینٹر رکھ کر اچھا جی یہاں سے آپ نے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کی ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں سے تین انچ کا نشان لگا ہے اب سکیل کی مدد سے کلائن ڈراؤ کر لینی ہے اچھا جی یہاں سے ہم نے تھری پوائنٹ ٹھیک ہے آدھے انچ سے ایک پوائنٹ کم آپ نے انچی ٹیپ سے ناپ کرتے ہوئے آپ نے نشان لگا لینا ہے اچھا پوری بکرم پر آپ نے اسی شیپ میں سائز اسی سائز میں آپ نے ساتھ ساتھ ڈورٹس لگاتے جانا ہے نیچے آپ نے وی شیپ میں بلیکٹ پٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے جو ڈورٹس ہم نے لگائے تھے اب ان کو ہم نے سکیل کی مدد سے لائن ڈراؤ کر دینی ہے ٹھیک ہے اب اوپر والی سائیڈ پر ہم نے وی شیپ میں لے آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے پہلے ہم اندر والی سائیڈ سے ہم بکرم کی کٹنگ کریں گے وی شیپ میں پھر باہر والی سائیڈ پر کٹنگ کریں گے اچھا جی جناب اب ہم نے یہ فیبرک پٹی کی اوپر سٹریپ کو پیسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ساتھ ساتھ میں نے گلیو لگا لی ہے اچھا جی گلیو لگانے کے بعد اب آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے مین آپ نے کپرے کو فیبرک کو چپکا لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ پریسٹ کرتے جائیں گے تو کپرہ آپ کا بالکل ساتھ میں اٹیچ ہو جائے گا چپک جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا بہت ایزی اور بہت آسان بنے والا گلے کے ریزائنر جو نیو بگنرز ہیں جن کو یہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل رہے گی اب نیچے والی سائٹ پہ بھی آپ نے اس طرح گلیو لگا کے ہم نے وی شیپ میں بلیکٹ پٹی ریڈی کی تھی اسی حساب سے آپ نے یہ ریڈی کر لینا ہے اب اندر والی سائٹ پہ آپ نے کپرے کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کپرے کو کٹ کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے گلیو سے آپ نے پریس کر لینا ہے سٹریپ ریڈی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے ساتھ لینس اٹیج کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے ملکی لینس یوز کیا وائٹ کلر کی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہم نے میرے پاس یہ زیادہ چوڑی لینس ہی تو میں نے یہ تھوڑا سا پارٹ کو ٹرم کر لیا ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد میں نے جو لینس تھی وہ اس کے ساتھ میں نے گلیو کی مدد سے ساتھ ساتھ اٹیج کر دی فیبری پہ گلیو ساتھ ساتھ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو لینس کو بھی سیٹ کرتے جانا ہے اچھا لینس ساتھ سیٹ کرتے وقت آپ نے نظرہ ہلکی سے آئرن بھی کرتے جانا ہے تاکہ ہماری جو لینس ہیں وہ بلکل شپک جائے گی ٹھیک ہے اچھا نیچی والی سائٹ پہ ہماری جو سٹیپ تھی وہ وی شیپ میں تھی باقی کی جو لینس تھی اس کو میں نے پھول کے ساتھ ہی ساتھ میں ٹرم کر دی تھی ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہماری پٹی ریڈی اب ہم اس کے ساتھ گلہ اٹیج کریں گے تو اس کے لیے میں بکڑم یوز کروں گی تو بکڑم کا سائز میں آپ کو بتا دیتے ہوگی ہم نے وی شیپ میں کیسے گلہ ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے فیوزن بکڑم یوز کی ہے اس کے چڑھائی دس انچ رکھی ہے ٹھیک ہے لمبائی اچھا یہاں سے جو میں نے چڑھائی رکھی ہے وہ سوہ چار انچ رکھی ہے اب اپنے سائز کی اکورڈنگ رکھ لیجئے گا اور چڑھائی اور یہاں سے میں نے لمبائی پانچ انچ رکھی ہے ٹھیک ہے اب سکیل کی مدد سے ایک باقس ریڈی کر لینے پھر اس کی ہم نے گلائی شیپ دینی ہے گول گلے کی شیپ دینے کے بعد اب ہم نے جو یہ سٹریپ ریڈی کی تھی اس کے اندر جو ہماری میرمنٹ تھی ہم نے ہاف انچ رکھی تھی جب ہم نے بکرم فول کر کے جو ہماری بنی تھی ہاف انچ رکھ کے تو ہماری یہ ڈبل ایک انچ کی بن گئی تھی تو ہم نے اس کی میرمنٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے ہاف انچ کا نشان لگانا ہے اور ہماری جو سٹریپ تھی تین انچ کی تھی ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دھائی انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے وی شیپ دے دینا ہے وی شپ دینے کے بعد اب باہر والی سائٹ پہ آپ نے اندازے کے حساب سے لائن ڈراؤ کر لینی اور یہاں سے بھی آپ نے اندازے سے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے ڈراؤ کرنے کے بعد اب باہر والی سائٹ پہ ہم نے کٹنگ کرنا ہے پھر اندر والی سائٹ پہ ہم نے گلے کی کٹنگ کر دینی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گلہ اٹیج کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایکسٹر فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم نے شرٹ پہ اٹیج کرنے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے اسی طرح شرٹ کا بھی سینٹر سے کٹ لگا لیجیے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے سیٹ کر کے گلے کو ہم نے اس کے ساسد بکڑم کے سلائی لگا دینی ہے شرٹ کے ساتھ گلہ اٹیج کرنے کے بعد جو ایکسٹر فیبرک ہوگا اس کو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے کرس لگا دینے ہیں پھر اس سے ہمارا جو گلہ کو بیک سائٹ پہ آ جائے گا بیک سائٹ پہ لانے کے بعد آئینن سے پریس کرنے کے بعد اس کی اپنے ترپائی کر لینی ہے یہ والا پارٹ میں نے سکیپ کر دیا تھا کیونکہ ویڈیو ہو جاتی ہے لمبی اور پھر ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں وہ ویڈیو کو ساتھ میں سکیپ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو ہم نے بلیکٹ پٹی ریڈی کی تھی اس کو آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے ٹھیک ہے اندر والی سائٹ پہ سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سلائی لگا دنی ہے یہ بلیکٹ پٹی ہو گئی ہے ہمارے ریڈی اب اس کے اوپر جو ہمارا کپڑا تھا رہ گیا تھا اب اس کو ہم نے ترپائی کی مدد سے اس کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے کومنٹس بوکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کا یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ جو ہماری پٹی کا ایکسٹر فیبک تھا اس کو ہم نے بیک سائٹ پہ لے کر رہنا ہے ٹھیک ہے بیک سائٹ پہ لانے کے بعد اس کی ہم نے ترپائی کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے ہمارے گلے کا فائنل لک آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا بینہ کٹ کی ہوئے بلیکٹ پٹی لگانے کا طریقہ کار سکھائیں اس سے پہلے بھی میں نے گول گلے میں آپ کو سٹریپ پریڈی کرنے کا طریقہ کار سکھائیا تھا کہ کس طرح ہم لگا سکتے ہیں اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھیں